میڈم بہت افسوس کی بات ہے میں کیا اس کا ذکر کروں کہ جو حال ہے بجٹ سیشن کا اور یہ رسپانسیبیلیٹی گورنمنٹ کی ہے بجٹ سیشن کے اندر کہ لوگوں کو منسٹروں کو یہاں پر پیزنٹ رکھے تو میرے یاد آیا مرزا والب نے مالک شورا ہے وہ اس طرح ایک شعر کہا تھا کیا ویرانی سے ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا ایسا ویران پڑھا ہے اسمبلی کا حال جیسے جنگلوں کے اندر ہوتا ہے جی ہاں بات کریں بجٹ پہ جی بجٹ پہ کیا بات کریں بجٹ پہ بات کرتے ہیں ہماری عمر گزر گئی اور نہ کسی پیسر ہوتا ہے نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی اس پہ عمل ہوتا ہے میڈم آپ کو یہاں دیکھ کے ویسے بڑی ہمیں خوشی ہو رہی ہے بڑا آرڈر لی آپ کنڈکٹ کر رہی ہیں اس کو اور ہمیں اس کی بھی خوشی ہے کہ جناب آغا صاحب گورنر ہاؤز میں بیٹھے میں ان کو کسی سیکیورٹی کلوینز کی ضرورت نہیں ہے ہماری جو نومنی تھی مہدرمہ نصریم جلیل مانیان پاکستان کی اولاد ان کے والد فرس ڈیپٹی کمیشنر تھے لاہور کے یہ اس وقت کی بات ہے جب وہاں سے میگریشن ہو رہی تھی اس آدمی نے زندگی کی اپنے سارے قیمتی وقت لگا کے لوگوں کو آباد کیا لاہور کو آباد کیا آج بھی وہاں دو بستیاں ہیں سامنہ بات کی گل بھگ کی جو سادوی نے آباد کی تھی اس کو تھلک دیویلیپنٹ کمیٹی اس کا آتھارٹیٹی کا چیئر میں بنایا گیا اس نے میاں والے سے لے کر بکھر تک پورے علاقے کو آباد کر دیا نیا شہر آباد کیا جہور آباد کے نام سے پھر پی آئی اے کا فرسٹ مینجنگ ڈیریکٹر تھا تین جہاز بلیدرز کو فرسے میں جب وہ گیا تو پی آئی اے ایک تھرائیونگ ایر لائنس تھی برے آدم اس کے برے آدم فتح کرتی پھر رہی تھی اس کا خیر جو اشر ہوا تو اپنی جگہ پر ہے ایو فان نے سولہ سو باست لوگ نکالے اس آدمی کو نکال دیا اس نے آج اس کی اولاد جو ہے وہ خمیادہ بغت رہی ہے ہمیں چاہیے ایک لیرنس ہم سیکیورٹی لیرنس کے جانے لٹا کے آئے ہم اس بلک میں ہمارے اجداد دے جانے دی ہیں ہمارے جو لوگ وہاں رہ گئے ہیں وہ وہاں بغت رہے ہیں پانی پی لیں آپ ان کو وہاں جو ہے ریلیجس منورٹی میں ٹرن کر دیا گیا ہے وہاں ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے لوگ روز مر رہے ہیں وہاں پہ ان کا جرم کیا تھا پاکستان ملایا داؤنوں نے جس کی صدا بغت رہے ہیں وہاں پہ ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم پاکستان بنا لے آئیتے ہاں پہ اس کی صدا بھی ہاں بغت رہے ہیں ان کو ہاں ریلیجس منورٹی میں ٹرن کر دیا ہے ہم کو یہاں پلٹیکل منورٹی میں ٹرن کر دیا ہے نہ ہمیں کاؤنٹ کیا جاتا ہے نہ ہمیں گنا جاتا ہے نہ ہمارے شہروں کو دیکھا جاتا ہے جو منڈیٹ ہے ہمارا اس کو چڑھایا جاتا ہے پہلے ہماری پلٹیکل پارٹی تھی اس کو توڑنے کیلئے چارہ آپریشن ہو گئے اسٹیٹ آپریٹر سے استعمال ہوا ہمارے خلاف لا گھروپ لوگ بے گھر ہوئے اس میں کوئی در سے نکلا کوئی در سے بھاگا مر گئے لوگ اگواہ کر لیے گئے ایکسیٹ ایڈیشن کلنگز ہوئی مسنگ پرسن بن گئے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے غلطی کی تھی ہم نے کیا پارٹی ہماری ترولنے کیلئے تین تین چار چار آپریشن کی ہے بڑا خوش ہیں لوگ یہاں پر کہ ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ان کو مر گئے یہ اس کے باوجود جب ہم لڑنا ہیں تو کبھی ہمارا منڈیٹ چڑھانے کے کوئی آ جاتا ہے اسٹیٹ آپریٹرز جو ہے چودہ چودہ سیٹے لوگوں کو بھار دیتا ہے ہمارے حساب سے ہم پھر بھی لڑتے ہیں پھر ٹی ایل پی ڈال دی جاتی ہے اربن تحریکی طالبان مسلح کر کے یہاں بھیج دی جاتی ہے اس کام کے لیے کہ بھئی جو رہے سے ہیں ان کو بھی جھکے مار کے نکالو اور تمام اسٹیٹ آپریٹرز جو ہے ہمارے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے میں کبھی سوچتا تھا کہ جی پاکستان منہ تو ہم یہاں آگئے اس پاکستان میں ہمیں دھکے پڑے تو پھر ہم یہاں آگئے میں سوچتا تھا ہمیں ہمیرا کیا ہوگا ہمیں دھکے پڑے گئے تو مجھے اس کا بھی جواب مل گیا دنیا میں لوگ بڑے میں نے دیکھا کہ منگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے وہاں انہوں نے اپنے سمندر میں ایک آئیلینڈ تلاش کیا ہے جو رونگیاں باغی آئیں میں برما سے ان کو جا کے مہا شفٹ کیا جا رہا ہے آپ بھی دونے یہاں پہ کوئی آئیلینڈ جسے انگلینڈ نے کیا ہے اسائلم سکر آ رہے ہیں ان کو روانڈا شفٹ کیا جا رہا ہے آپ بھی دونے یہاں پہ کوئی روانڈا ہمیں شفٹ کرتے ہیں وہاں پہ آپ ہمارے حقوق نہیں دیتے تھے ہمیں شفٹ کرتے ہیں وہاں پہ ہم وہاں پہ بھی بابات کر لیں گے وہاں بھی چمن بنا لیں گے کیونکہ ہم نے یہاں بھی چمن بنایا ہے یہ ہم نے بنا کے دیئے آپ کو آپ نے تو سوائے اس کے کچھ نہیں کیا ایوہ خان نے سولہ سو باسٹ نکالے یعیق خان نے تین سو تین نکالے بھٹوں نے دیرہ سو نکال دیے وہی لوگ تھے جو بنا رہے ہیں اس پاکستان کو بھٹوں نے سو تین نکالے